اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل اسیس می فارا اور آپ میکس پلیٹ تو آج ہم ایک براؤنی کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں آئی حوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو آج سب بچوں کے لیے براؤنی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے چار ٹیبل سپون جو ہے کوکو پورٹر لینے لینے اور کوکو پورٹر جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی کا کوکو پورٹر لیں اور اس کے ساتھ پھر ہم یہاں پر آدھا کپ جو ہے وہ براؤن شگر ایڈ کر رہے ہیں اور ایک کپ جو ہے ریفائن آئل اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپشنال ہے گھی یا بٹر یا آئل تو میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں شگر کے جو گرینیولز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم اس میں جو چوکلیٹ ابھی کٹ کر کے اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹو ہنڈر گرام کا ایک پورا پیکٹ میں نے لے لیا ہے آدھا جو ہے وہ اب ہم اس مکسٹر میں ایڈ کریں گے اور آدھا جو ہے وہ ہم تھوڑا بچا لیں گے وہ ہم اپنے ڈرائی انگریڈینٹس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی آپشنال ہے آپ چاہیں تو ساری چوکلیٹ ابھی ہی اس میں ایڈ کر دیں اور چاہیں تو تھوڑی سی بچا لیں وہ بعد میں پھر آپ کے موں میں آئے گی جب آپ اس براؤنیز کو کھائیں گے تو وہ وہ مکسٹر ہم نے سائیڈ پہ کر کے رکھ دیا اس کو ہم نے مائکروویب میں کر لینا ہے یا ڈبل بوائلر میں بوائل کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے مائدہ لے لیے ایک کپ اور اس میں باقی کی جو بچوئی چوکلیٹ ہے وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے فول کر لیں گے اس چوکلیٹ کو آپ اگر یہاں پر چاہیں تو چوکلیٹ چپ بھی لے سکتے ہیں جو چوکلیٹ چپ ملتے ہیں وہ اب اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب تھرڑ ایک اور باول لے لیں گے اس میں ہم نے چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ میں ہم اس میں چار ایکس ڈال رہے ہیں انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پر ہیں اور اس میں ہم نے شوگر لی ہے میں نے کیسٹر شوگر اس میں ایڈ نہیں کی میں نے اس نارمل جو ہمارے گھر میں چینی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پیس لی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور یہاں پر میں ویس یہ جو الیکٹرک بیٹر ہے اس کی ہیلپس اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی ان ایکس کو اور شوگر کو شوگر جو ہے وہ کمپلیٹلی اس میں ڈیزولو ہو جائے اتنا مکس کر لائے اس کو ملٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس اتنا ہی کرنا ہے کہ اوور مکس نہیں کرنا آپ نے بس چینی کے جو گرینیولز ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائیں بس اتنا ہی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اب جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹ تھے جس میں ہم نے میدہ لیا ہے بیچ میں چوکلیٹس تھیں اور ساتھ میں میں نے ایک پینچ اس میں سالٹ ایڈ کیا تھا تو وہ ہم اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے دو ٹین لیئے میرے پاس دو چھوٹے ٹین تھے میں نے وہ لیئے اور ان میں میں ایکولی اس کو ڈال دوں گی اور ایک جو ہے وہ میں سٹوپ پہ بیگ کروں گی اور جو دوسرا پین ہے وہ میں اوور میں بیگ کروں گی تو اوور میں نے پہلے سے 180 ڈگریز پر پری ہٹنگ کے لیے رکھ دیا تھا اور اب یہ اس میں تقریباً 35 منٹس میں یہ ہماری اوور کی بنی ہوئی براؤنیز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی یہ جو میں کٹ کر رہی ہوں یہاں پر یہ وہ والی براؤنیز ہیں جو میں نے چولے پہ بیگ کی ہیں اور جو دوسری والی ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو دکھا دوں گی وہ میں نے مائکرو ویو میں جو ہمارا مائکرو ویو کہہ رہی ہوں سوری جو ہمارا الیکٹرک اوور ہے اس پہ میں بیگ کی ہیں تو اس کا ٹیکچر بہت زبردست ہے جو ہم نے اس میں چوکلیٹ کے چنکز ایڈ کیے تھے وہ بیچ میں ملٹیڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور زبردستی ہماری دونوں ہی براؤنیز ریڈی ہو گئی ہیں اس کا کلر اوپر سا تھوڑا سا ڈارک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوون میں تو آپ کا جو گریل ہے وہ آن کرنے سے آیا ہے اور یہ چولے میں بنائی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپ اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ